آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا روایت میں آتا ہے کہ حضور کم عمر تھے کم سن چھوٹے تھے عمر میں تو دائی حلیمہ کے پاس ہوا کرتے اور دائی حلیمہ اتنی محبت کیا کرتی کہ ایک نظر بھی اوجل نہیں ہونے دیتی تھی آقا علیہ السلام کو ایک لمحہ بھی اپنی نظر سے اوجل نہیں ہونے دیتی ایک دن کسی کام سے گئی لوٹی تو نہ اپنی بچی کو پایا جو آقا علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی رضائی بہن تھی ان کو بھی نہ پایا اور آقا علیہ السلام کو بھی نہ پایا بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے بارہا بیٹی کو منع کیا ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر باہر نہ جایا کرو دھوپ ہوتی ہے کوئی تکلیف ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلیں پالیا بچی کو ڈانٹنے لگیں کہ میں نے تمہیں بارہا منع کیا ہے کہ محمد کو لے کر باہر نہ جایا کرو باہر اتنی دھوپ ہے تو محمد کو لے کر باہر آ گئی بیٹی کہنے لگی کہ امہ جانا آپ مجھے ڈانٹ تو رہی ہیں لیکن میں محمد کو لے کر باہر آئی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ باہر دھوپ بہت تیز تھی لیکن خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد جہاں جہاں جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایا کیے رہتا تھا انہیں دھوپ لگتی ہی نہیں تھی میں دیکھتی تھی کہ جہاں جہاں محمد جاتے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایا کیے رکھتا تھا محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر حضرین و ناظرین اکرام جتنا بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کی جائے اشار میں منظوم تعریف کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری تعریفیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ تعریفیں ساری ختم ہو جاتی ہیں آلہ حضرت کے کلم سے لکھی ہوئی اس مارکت العارہ ناتیہ غزل پر جو انہوں نے لکھی اور زبان زدہ عام رہی عویس قادری نے اسے بہت ہی منفرد انداز سے پڑھا آپ سب مل کر اسے پڑھیں گے سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی اور دیکھئے گا کہ میں چاہوں گا کہ عویس بھائی کا یہ انداز بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نات کے دوران کسی شیر کی شرابی ہو جاتی ہے تھوڑی سی اس میں محبت کا ایک نکتہ بھی نکل آتا ہے تو وہ رنگ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کی طرز بھی مختلف انداز میں نظر آئے گی اور آپ سب مل کر پڑھیں گے آلہ حضرت کا یہ کلام ہم سب مل کر پڑھتے ہیں سب سے اولا و اعلا سب مل کر سبحان اللہ کتنا آسان لگتا ہے نا سب سے اولا و اعلا کتنا آسان لگتا ہے لوگ کتنا آلہ حضرت کے سب سے آسان نات یہی ہے میں کہتا ہوں سب سے مشکل نات یہی ہے پہلا مصرہ ہی دیکھیں سب سے اولا و اعلا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشحاد فرمایا کہ اور یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اولا اولا کہتے ہیں قریب ہونا جو قریب ہوتا ہے کہتے ہیں اولا قریب بھی ہیں اور اعلا بھی ہیں فاصلہ کتنا ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہاں ایک عام مومن بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ولی کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے اور جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے اور جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے اور جہاں سے نبی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے اور جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اول العظم کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے اور جہاں اول العظم کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ابتداء ہوتی ہے فاصلہ دیکھو قریب بھی ہیں اور عالی بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مشکل شعر ہے چلو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے آلہ حدد لکھا ہے ہمارے کے یہی کافی ہے آئیے مل کر سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اور دونوں آلو کا دولہ ہمارا نبی دونوں آلو کا دولہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ 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 بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی اعلیٰ شمہ وہ لے کرایا ہمارا نبی شمہ وہ لے کرایا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا سب سے بالا والا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کوثر تصمیم کوثر تصمیم کوثر سلسبیل کوثر سلسبیل یہ ہیں کیا کیا ہیں کیا یہ جنت کی نہرے تو ہیں پری ہیں کیا سنیں گے عالی عزب نے کہا میرے آقا رحمت کے وہ دریان ہیں رحمت کے ایسے دریان ہیں کہ اس رحمت کی دریان سے دو بوندیں نکالی ایک سے بن گیا کوثر ایک سے بن گئی سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریان ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریان ہمارا نبی الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ بھی ہو جائے چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو کچھ بھی ہو الحمدللہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کیے وغیر رہ نہیں سکتے کچھ بھی ہو ہم اپنے محبوب کا ذکر پہلے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی نمکی حسن والا ہمار حسن کھاتا جل کے نمک کی قسم آئے 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 آج بھی دنیا کے اندر ایسے حسین چہرے ہیں اللہ والوں کے چہرے الحمدللہ ہم نے زیارتیں کی ہیں ایسے چہرے کہ نظر جب پڑتی ہے تو نظر جم جاتی ہے ہڑتی نہیں دل نہیں کرتا نظر ہڑانے کا بس دل کرتا ہے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں ایسے حسین چہرے حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالی کیا چہرہ تھا ان کے واللہ بندہ دیکھے تو دیکھتے رہے برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن فرماتے ہیں کہ دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت دینی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت تھوڑا سا نمک ان کے نمک دا سے نکالا تھوڑا سا نمک ان کے نمک دا سے نکالا میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد سنیے مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو حسن سباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا حسن سباحت اسے کہتے ہیں کہ جب نظر پڑے تو نظر جم نہ سکے اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ نظر جب پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن کھا تاگے جل کے نمک کی قسم حسن کھا تاگے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارہ ہمارا جن کے تلو کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا اور اس نات کا بہت ہی خوبصورت شیر بہت پیارا شیر کمال کر دیا آلہ حضرت نے فرماتے ہیں کہ کون دے تاگ دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے آلہ کے دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے بہت قربان جاؤں آلہ حضرت نے کیا کہا دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے کیا مطلب کیا اس کے دو تین ہیں ذرا سا مثلا کسی کو ضرورت پڑھ جائے کسی چیز کی اور وہ کہا مجھے ضرورت پڑھ گئی یہ چیز کی کسی کے پاس ہو تو دے ایک بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہا فگر نہیں کرو میں دوں گا اور وہ ہو بھی کل ہی فارغ تو مانگنے والے کو بہت غصہ آئے گا کہ ایک تو پریشان ہوں پر سے مجھے بلتا ہے میں دوں گا میں دوں گا تو دیکھا تیرا مو دیکھ تو دیکھا تیرا مو دیکھ یہ مو اور مصہور کی دال دینے کو مو چاہیے اور میرے آقا کا فرمان بھی سن لیئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو میرے معبوب سے بڑا اچھا چہرہ کس کا کون دیتا ہے دینے کو اور تیسری بات مو بھی تو ایسا چاہیے نا جس کے مو سے نکلے ہو جا تو ہو جائے کون دیتا دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا قربان جاؤں آل عادت کے فرماتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا آل عادت کے فرماتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں نا کہ حضور کو تو اتنا تھا اتنا نہیں تھا یہ تھا تو وہ نہیں تھا کم بختوں نادانوں تمہیں کس نے کہا کہ حضور کو اتنا تھا اتنا نہیں تھا جب رب نے دیا اِنَّا آتَيْنَا آئے ہائے انداز دیکھو رب کا اِنَّا آتَيْنَا کل کا اثر جماع کسی کے کے ساتھ اور اِنَّا آتَيْنَا کل کا اثر بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کو اثر کوئی سا انداز تو دیکھو رب کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَا کل کا اثر اے محبوب ہم نے آپ کو خیرِ کسیر کا مالک کر دیا مالک کر دیا کاؤسر کاؤسر نہیں کسیر کسیر ہر ایک کی زد ہوتی ہے دن کی زد کیا ہے رات دن کی زد کیا ہے اجالہ کا اوپر کا نیچے کا دائیں کا بائیں کا ہر چیز کی زد ہوتی ہے تو کاؤسر کسر کسیر کسیر کی زد کیا ہے کلیل کیا ہے قلیل کیا ہے قلیل کی زد کیا ہے کسیر کسی کی زد کیا ہے قلیل قلیل آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قلیل کیا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے مطاع الدنیا قلیر دنیا کا سامان تھوڑا ہے محبوب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا اس دنیا کے سامان کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے مجھے دنیا کا سامان گن کے تو دکھاؤ کس کی طاقت ہے جو دنیا کے سامان کو گن لے سواریوں میں آ جاؤ کو گن سکتے ہو فروٹ سبزیاں لکڑیاں کتنی چیزیں ہیں کو گن سکتا ہے رب جسے قلیل کہہ رہا ہے وہ نہیں گن سکتے کسیر کی بات کرتے ہو کسیر کی بات کرتے ہو کون دیتا کہ دینے کو موچا گئے کون دیتا کہ دینے کو موچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی فیکٹری ہے فیکٹری فیکٹری جسے حاج امین صاحب کا کام ہے جنہوں نے محفل کروائی ہے ان کا کام ہے آدمی بدلتے ہیں کام کا مینیجر جو بدلتے رہتے ہیں مالک نہیں بدلتا مینیجر بدلتے ہیں یہ ڈیریکٹر نہیں بدلتا وہ مالک ہوتا ہے اس کا کام چلتا رہتا اللہ اکبر چتنے بھی رسول تشریفہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش سب نے حضور کی آمد کی خوش خبری دی قرن و بدلی بدلی ٹرانسفر ایک بدلی ہوتی ہے یہ اور ایک بدلی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بادل کا ٹکڑا بدلی اب دیکھئے آلہ عزت نے تجنی سے کامل کا یہ شیر ہے ایک ہی جسے لفظ ہے مانی الگ الگ ہے فرماتے ہیں آلہ عزت کہ قرن و بدلی رسولوں کی گھوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قسوں کا میں نے کہا تھا نا کہ اس میفل میں ہمارے امین ملت بھی الحمدللہ